سرگودہ میں آٹے کا بہران شدہ سے اختیار کر گیا تین روز سے شہری دربدر بھٹکنے لگے اسسنم کمیشنر عمر دراز گوندل کی آٹا بہران پر نئی منطق کیسے ہیں پچیس دسمبر اور دو دن کی چھٹیوں کی ورات سے آٹے کا بہران پیدا ہوا حکومت کو سرگودہ کا کوٹا بڑھانے کی درخانت کر دی ہے عوام کو ریف راہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لئیہ کے سہولت بازار میں تمام اشیاں کے سٹالز بند صرف پینفلیکسز آویزہ شہری سراپا احتجاج ادھر کیروڈ پکا کے سہولت بازار میں آتا نایاب ہو گیا شہریوں کی لمبی کتارے عوام سراپا سماغ اسسنم کمیشنر نئیم بشیر نے کہا کہ چھ سو تھیلہ روزانہ کے بنیاد پر سہولت بازار میں آ رہا ہے مولتان میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ٹی مارٹر ایک سو ساٹس ایک سو پیس پیاز آلو پچاس اور ادرگ چار سو روپے فی کلو میں بکھنے لگا انڈوں کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی حکومتی نرخ دوستو اور مارکیٹ میں دوستو چالیس روپے فی درزن میں فروف جاری شہری پریشان مولتان میں سردی بڑھتے ہی گیس بہران عوام پریشان ہے پیسل ٹاؤن اندرون لہاری گیٹ میں پانچ ماہ سے سوئی گیس غائم ہو گئے گریلوں خواتین پریشان مطالبات کے حق میں احتجاج برتن اور بل لے کر گلیوں میں نکل آئیں گیس بہران پر کابو پانی کی اپیل کی علی پور میں ایک کروڑ سے زائد لاغت کا منصوبہ کلمہ چوک پارک میں ناکام دیکھے دار کام اور دھوڑا چھوڑ کر فرار ہو گیا کلمہ چوک اب رکشہ ویگن سینڈ میں تبدیل قبضہ ماہ کے لئے پانچ میں گندگی کے امبار لگ گئے شہری واہ تفریقات سے بھی محروم آلہ حکام سے پارک کا کام مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا فرنٹ بند تو تعمیراتی کام بھی بند میعوالی میں دریائی پانے کے رکھ کو موڑنے کے لیے بندوں کا کام مکمل نہ ہو سکا دوامہ اور دھگانہ کے مقام پر بند بنانے کا کام دو ساں سے نہ مکمل اللو والی سے پپلا تک عبادی کو شدید خطرہ علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرگوزہ میں عملہ صفائی کی چھوٹیاں ختم شہر کی صفائی تحال نہ کی جا سکی جگہ جگہ گندگی کے دھیر شہری کچھرا کنڈی کا منظر شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا شہری پریشان کہتے ہیں چار دن سے کوئی کچھرا اٹھانے نہیں آیا علاہ حکام سے صفائی کروانے کا مطالبہ احمد پور شرکیا میں امیر عالم کالونی کا سیورش سسٹم ناکارا گٹر ابل پڑے گندہ پانی گلیوں میں جمع اپنی مدد آپ کے تحت موٹر پمپ لگا کر پانی نکالنے پر مجبور ادھر میلسی میں محلہ چاہ پنجی والا کا سیورش نظام درہم برہم گندہ پانی گھروں میں داخل مکین سراپاہ تجاج انتظامیہ سے نوٹس کی اپیر محاول پور کے علاقے مارل تاؤن اے میں وارٹر سپلائی لائن ٹوٹ گئی دوسرے روز بھی پائپ لائن کے مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا شہریوں کا شکوہ علاہ حکام سے پوری معاملے پر نوٹس دینے کی اپیر نیو ملتان اور شارک نے عالم کے باسیوں کی سنی گئی تین سات بعد مدنی چاہ پلائی آور دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان امڈی اے کے جانب سے اکتانس کروڑوں پر خرش کر کے ایک ساہ کی مدد میں فلائی آور مکمل کیا جائے گا نیجی کمپنی کو ورگ آرڈر بھی جاری نئے فلائی آور کی چڑھائی چوبیس فٹ ہوگی نیا چنو میں پنزہ ایل نہر کے ساتھ ریلوے پھارٹک پر حاجسات معمول پھارٹک کا نشان تو دیا گیا مگر ریلوے پھارٹک نصب نہ ہو سکا شہریوں کا کہنا ہے کہ پلے لگا کر ہیوی ٹریفک کے لیے بند کے باوجود جانور اور موٹسائیکل سوار زب میں آتے ہیں منچن آباز میں تیسے آفس کی سو سالہ پرانی امارت خستہان چھتیں گر گئیں امارت زمین بوس اور قیمتی ریونی ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ ادھر برے والا میں لکر منڈی اور غلہ منڈی کو جانے والا رو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بکر کی نواحی عبادیوں میں بجلے کے لٹکتے تار رہائشوں کے لیے عذاب بن گئے محلہ لال ذرویش شیخ راوپل محلہ کتب شاہ کئی عبادیوں میں بجلے کی لٹکتی تاریں کئی کی انتجانوں کے زیاہ کے باوجود بھی فیض کو حکام حرکت میں نہ سکے شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ حکومت کے جانب سے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے پچاس ہزار اوپے تک بلاسود کرز ترجمان محکمہ ذرا عبدالسمت نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں کا ربی اور خریص کے لیے بلاسود کرزیں دے رہی ہے بارہ ایکر تک کے کاشتکار بلاسود کرزوں کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے صرف ریجسٹرٹ کاشتکاروں کو کرزہ فراہم کیا جائے گا دیری خان میرز روجمکھی کی کاشت کے حوالے سے محکمہ ذراک متحرے کاشتکاروں کو اگاہی شروع کر دی گئی ڈریکٹر ذراع توسی مہر عبد حسین کا کہنا ہے کہ کوشش ہے پندنہ جنوری تک ڈوین میرز روجمکھی کی کاشت مکمل ہو کاشتکار بی سے اکر تک کی سبسیڈی حاصل کر سکتا ہے پورٹ عباس کے کاشتکار مالی بہران کا شکار گندم کا پیداوار حدر پورا ہونے اکار خدشا کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ٹڈڈی دل کے حملوں سے ان کی کپاس کی فصل متاثر ہوئے حکومت کا بروقت سہارا نہ ملا تو حدر پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا خان سپری پانی ڈیزل مہنگا ہو چکا حکومت تاہم کرے سخی سرور میں انٹی کرپسن حکام کبزہ مافیہ کے خلاف انیکشن چک ہملڑی میں کبزہ مافیہ سے بہاون پور میں انتظامیہ کی مبہینہ غفلت نو مولود بچوں کی ڈیجیٹل ریجسٹریشن بڑا چیلنج بن گئی میکمہ لوکل گرمنٹ کے پاس صرف بیانیس فیصد بچوں کی ریجسٹریشن کا ریکارڈ موجود اٹھاون فیصد شامل ہی نہیں یوری سر اور حکومت پنجاب کا مشترکہ منصوبہ بھی بند ہو چکا بہاون پور میں صرف باون فیصد بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا زگزگ ٹکنالوجی کے علاوہ تمام بھٹا جات بند کر دیے چاہیں گے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جام آفتاب کی بھٹا اسوسییشن کے باب سکتگو اکتیس دسمبر تک تمام بھٹوں کو زگزگ سسٹم پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانی بھٹا اسوسییشن نے مزید وقت مانگ دیا نیوئر نائٹ سے پہلے ہی ون ویلیرز اور ہلڈ بازوں کے خلاف شکن جاتے ہیں ڈیڈی خان میں نیوئر نائٹ پر سیکیورٹی کے صدق انتظامات کیا جائیں اسلحی کے نمائش ہوای فارنگ کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت آرکیو فیصل نانا نے چاروں ڈسٹک کے فولیس افیسرز کو احکامات جاری کر دی جنوبی فنجاب کے بنیادی مراکز سہت کو اپ ڈیٹ کرنے کا منصوبہ پی ایم یو کے تحت بنیادی مراکز سہت کو کیسے اپ ڈیٹ کیا چاہے چیس ایگزیکٹیو ہیلپ نے پی ایم یو کے ڈیریکٹر سے رہنمائی مانگ لی انفرسکچر کو بہتر کرنے کے لیے فنڈ کی تفصیلات بھی تلات پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا تین جنوری کو ریلی نکالنے کا اعلان ریلی بھاولپور سٹولٹول پلازر سے سرائی کی چاک سٹک نکالی چائے کی لیگی ایم پی زہیر چنرل نے ڈیپٹی کمیشنر کو درخانس جمع کروا دی ڈی سی آفیس کی جانب سے اتحال ریلی کی اجازت نہیں دیکھئی پاکستان عوامی تحریک تحصیل پپلا میں کامیابی حاصل کرے گی میاوالی میں پاکستان عوامی تحریک کی جنرل باڈی کا اجلاس بلدیاتے الیکشن بارے لاحے عمل تیار کیا گیا سربراہ یوتوینگ شیر علی نے کہا کہ عوامی تحریک بلدیاتے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی مولتان میں سیکٹی زراد جنوبی پنجاب ساکی بطیل کی صدارت میں اجلا درائی ترقی کے لیے مختلف نئی پروجیکٹس بارے گفتگو مختلف انسوموں کو حتمی شکل دے دی گئی سیکٹی زراد کا کہنا ہے کہ آئی پی ایم لیبارٹی کے قیام پیسٹیسائیڈز اور سائل تیسنگ لیبارٹیز کے اوگیڈیشن پر کام ہو رہا ہے زرہ نم ہو تو ایمتی بہت زرخیص ہے ساکی زفرگر کے ہسٹری میں پہلی بار کوٹ اددو کے نوجوان کھلاڑیوں نے کھیل کا میدان مار لیا انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں بیٹسمنٹ اور فاسٹ بولر کی سیلیکشن ہو گئی بیٹسمنٹ اور شہزان اور فاسٹ بولر اویس اباس کرکٹ ورلڈ کپ انڈر نائنٹین میں سیلیکٹ ہوئے رومانیہ سے آئے جوڑے گیبریل اور ڈینی کی شہر اولیہ آمد دروار حضر بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ اور شارکتیں عالم پر حاضی دی کبوتروں کو دانہ بھی ڈالا گفتگو میں کہا ملتان کے تاریخی مقامات بہت خوبصورت ہیں شہر میں آکر روحانی شکون ملا ویہاری میں ڈی پیو احسان اللہ چوہان کا تھانا صدر کا دورہ نئی بننے والی بلڈنگ کے صورتحان کا جائزہ لیا کہا کہ جنوری کے آخر تک ٹرافک ٹریننگ سکول مکمل کر لیا جائے گا لائسنس پرانچ کے مکمل کمپیوٹر آج کیا جا رہا ہے ٹھیک ادار کو بلڈنگ جنگ مکمل کرنی کی ہدایت کی اور کوٹ اددو کے ایک اور سپوت مادر وطن پر قربان ہو گیا شہید ایفتی سپاہی عبدالعوب کی عبائی علاقے شادی خان منڈا میں نواز جنازہ تھا پاک پاوز کے افسران سمیت شہر کی بڑی تعداد میں شرکت ادار میاں والی کا رہاشی صوبیدار محمد گلزار بلوٹیستان میں شہید تولہ منگلی میں نواز جنازہ تھا پاک پاوز کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور ان کی تربیت پر پڑھ کم لہرائے